اچھا بھئے گزشتہ سبق میں آپ کو میں نے بتلایا تھا موضونات اور مکیلات کی بیعہ کے بارے میں کہ ان میں چار صورتیں بنتی تھیں میں نے بتلایا تھا کہ دو باتیں یاد رکھیں پہلی بات یہ کہ کل مقدار کا ذکر کرنا اور دوسرا ہر پیمانے کی قیمت کا ذکر کرنا تو دو چیزیں ہوئیں اور ان کے اعتبار سے چار صورتیں بنی تھیں پہلی صورت یہ تھی کہ دونوں میں سے کسی کو بھی ذکر نہ کیا جائے نہ کل مقدار ذکر کرے نہ ہر پیمانے کی قیمت ذکر کرے دوسری صورت یہ کہ ہر پیمانے کی قیمت صرف ذکر کرے تیسری صورت یہ کہ صرف کل مقدار ذکر کرے اور چوتھی صورت یہ کہ دونوں کو ذکر کرے تو اس میں پہلی صورت جس میں دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ذکر نہیں کرتا اس صورت میں بے صحیح ہو جائے گی اس لیے کہ مبیعہ کیا ہے مشارون علیہ ہے اور بے صحیح ہو گئی یہ مطن میں گزر چکی بات دوسری صورت جس میں ہر پیمانے کی قیمت تو ذکر کرتا ہے لیکن کل مقدار ذکر نہیں کرتا مثلا گندم پڑی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس میں سے ہر ساٹھ کتنے کا ہے ایک درہم کا ہے تو کتنے میں بے منقض ہوگی ایک ساہ میں اس لیے کہ ذابطہ یہ ہے کہ جب کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف کی جائے جس کا منتحہ معلوم نہ ہو تو یہ ایک کو شاہدنا فرد کو شامل ہوتا ہے جو کہ ایک ہے تو ایک میں بے منقض ہوگئے کیونکہ وہ معلوم اور متعین ہیں باقی کا پتہ نہیں تیسری اور چوتھی صورت جو تھی میں نے بتلایا تھا ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے جب کل مقدار ذکر کرے چاہے پھر اس کے ساتھ ہر پیمانے کی قیمت ذکر کرے یا نہ کرے دونوں کا ایک ہکم اور اس صورت میں مثلا اس نے ڈھیر بیچا اور کہا کہ یہ سو سار ہیں سو درہم کے بدلے تو چاہے ساتھ یہ کہے کہ ہر سار ایک درہم کا ہے چاہے یہ نہ کہے دونوں صورتوں میں پھر میں نے بتلایا تھا تین احتمال ہیں یا تو جب کل مقدار ذکر کی ہے سار اتنے ہی نکلیں گے یا اس سے کم نکلیں گے یا اس سے زیادہ نکلیں گے اگر برابر نکلے پھر تو ٹھیک ہو گئی بھئی اگر کم نکلے تو پھر اسی کے بقدر قیمت بھی کم ہو جائے گی اور اگر زیادہ نکلے تو زیادہ کس کے ہوں گے بائے کے کیونکہ ان پر بے ہی واقع نہیں ہوئی بھئی آج ہم مضروعات کے بارے میں پڑھیں گے مضروعات میں بھی یہی چار صورتیں بنیں گی جن کی پیمائش کی جاتی ہے بھئی جن کی پیمائش جیسے کپڑا ہے زمین ہے اور جو چیزیں پیمائش کر کے بیچی جاتی ہیں مثلا شہتیر ہیں وغیرہ بھئی تو اس میں بھی چار صورتیں بن گئیں پہلی صورت یہ کہ نہ تو کل مقدار ذکر کرتا ہے مثلا کپڑا بیج رہا ہے کل گز بھی ذکر نہیں کیے اور ہر گز کی قیمت بھی ذکر نہیں کی دوسری صورت یہ کہ ہر گز کی قیمت تو ذکر کرتا ہے لیکن کل گز ذکر نہیں کرتا تیسی صورت یہ کہ کل گز تو ذکر کرتا ہے لیکن ہر گز کی قیمت ذکر نہیں کیا اور چوتھی یہ کہ کل گز بھی ذکر کرتا ہے اور ہر گز کی قیمت بھی چاروں کا حکم مختلف ہے پہلی صورت کہ جب نہ قیمت ہر اگرس کی ذکر کی اور نہ کل مقدار ذکر کی سیدھا کہا یہ کپڑا ہے یہ میں آپ کو دسترہم میں بیشتا ہوں تو بے صحیح ہو گئی اور یہ وہی متن میں گزر چکا تھا کہ مشارون علیہ عیوز جو ہے وہ اس کی مقدار وغیرہ کا ذکر کرنا ضروری بے صحیح ہو جائے دوسری صورت یہ جو صاحب کتاب ذکر کریں گے کہ اگر یہ کہا کہ ہر کل مقدار ذکر نہیں کی صرف یہ کہتا ہے کہ ہر گز کتنے کا ہے ایک درہم کا ہے صرف یہ کہہ کر کپڑا بیچا تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ایک گز کے اندر بھی بے منقض نہیں کی اگر یہ ذابطہ یہ تھا کہ کل کی اضافہ جب کس کی طرف ہو جائے ایسی چیز کی طرف جس کا منتحہ معلوم نہ ہو تو وہ ادنا فرد یعنی ایک کو شامل ہوتا ہے تو یہاں بھی یہی ذابطہ جاری ہوگا ایک کو شامل ہونا چاہیے لیکن اس ایک کے اندر چونکہ جھگڑے کا احتمال ہے اس لئے ایک کو بھی نہیں شامل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہنا یہ چاہیے کہ ایک ذراع میں بے منقض ہو گئی باقی کا تو پتہ ہی نہیں کتنے ذراع ہیں لیکن یہاں ایک میں بھی منقض نہیں ہوگی وجہ اس کی یہ کہ پہلے زمانے میں کپڑے ہاتھ سے بنے جاتے تھے تو اس وقت کوئی ذراع اچھا بن گیا کوئی گز کسی میں کوئی تھوڑا نقصہ آ گیا کمی آ گئی تو ایک جیسے ذراع نہیں ہوتے تھے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ذراع کے اندر بے منقض ہو گئی ہے تو پھر اس صورت میں مشتری چاہے گا مجھے اچھی جگہ سے کپڑا کاٹ کر دیں اور بائے چاہے گا کہ میں اس کو خراب سی جگہ سے کپڑا کاٹ کر دوں تو دون جھگڑا لازم آئے گا اس لئے کسی ایک میں بھی بے منقض لیکن یہ قدیم زمانے میں تھا آج کل کپڑا مشینوں پر بنتا ہے اور ایک جیسے ہوتا ہے بلکل سارا کپڑا سارا تھان کیا ہوتا ہے ایک جیسے ہوتا ہے تو اس صورت میں اب پھر وہی حکم جب ایک جیسے ہیں تو اب ایک گز کے اندر کیا ہو جائے گی بے بے صحیح ہو جائے گی بشرتے کے ایک گز کے کاٹنے سے کپڑے کو نقصان نہ پہنچتا ہو اگر نقصان ہوتا ہے اور باقی جو کپڑا بچتا ہے وہ کسی قابل نہیں رہتا تو پھر اس صورت میں اس ایک کے اندر بھی بے منقض نہیں ہوگی تیسری صورت بھئی کہ اس نے کل ذراعہ تو ذکر کیے لیکن ہر ذراعہ کی قیمت ذکر نہیں کی تو اس صورت میں یاد رکھئے مثلاً اس نے کہا یہ دس ذراعہ دس گز کپڑا ہے میں نے آپ کو دس ترہم میں بیچا وہ برابر بھی نکل سکتا ہے کم بھی نکل سکتا ہے اور زیادہ اگر برابر نکلا پھر تو ٹھیک ہے بھئی بے ہو گئی اگر کم نکلا مثلاً نو گز نکلایا یا زیادہ نکلا دس گز نکلا گیارہ گز نکلایا تو اس صورت میں یاد رکھئے اگر کم نکلا تو مشتری اس کو دس درہم ہی کے بدلے لے لے گا قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن چونکہ کپڑا کم نکلا ہے اس کو اختیار بھی دے دیں گے لینا چاہتا ہے تو لے لے چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے اور اگر وہ کپڑا گیارہ گز نکل آیا تو پھر وہ مشتری کا ہوگا بائے کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر لے بائے کو رد کر دیں نہیں بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی صرف کل مقدار ذکر کی ہے ہر گز کی قیمت ذکر اس میں کمی کا بھی احتمال برابری کا بھی احتمال زیادتی کا بھی اگر برابر ہے پھر تو ٹھیک ہے بے منقد ہوگئی کوئی جھگڑا وغیرہ کچھ بھی نہیں بھئی کوئی مشکل مسئلہ نہیں لیکن اگر کم نکلایا تو پھر دس کے بجائے کتنے قض نکلا نو قض نکلا تو پھر مشتری کتنے کے بدلے لے گا دس ہی کے بدلے لے گا کمی نہیں ہوگی قیمت کے اندر اور ہاں لیکن چونکہ وہ چاہتا کتنے تھا نکلے کتنے ہیں اس کو اشتیار بھی دے دیں گے لینا چاہتے ہو لو چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ اور اگر زیادہ نکلا ہے گیارہ قض نکلا ہے تو پھر مشتری کا ہو جائے گا اسی قیمت کے اندر سمجھ زیادہ نہیں ہوں گے اور بائے کا کوئی اختیار نہیں بائے کا کوئی اختیار نہیں کیوں اس کی علت ابھی ہم پڑھیں گے چوتھی صورت ذرا پہلے کر لیں چوتھی صورت کیا تھی کہ کل مقدار بھی ذکر کیا یہ دس گز کپڑا ہے دس درہم میں ہر گز کتنے کا ہے دیکھا ہر گز کی قیمت بھی ساتھ ذکر کر دی کل مقدار کے ساتھ ساتھ تو اب اس صورت میں اگر کپڑا مثالہ نو گز نکلا کم نکلا برابر نکلا پھر تو بے ہو گئی کم نکلا تو ہر گز کتنے کا ہے ایک گز کا یہ اس نے ذکر کر دیا لہٰذا اب نو گز ہے تو کتنے درہم میں لے لے گا نو درہم میں لے لے گا لیکن وہ چاہتا کتنے تھا وہ لہٰذا اسے اختیار بھی ہے چھوڑنا چاہے تو کیا کر دے چھوڑ دے اور اگر زیادہ نکلا مثلا گیارہ گز کپڑا نکلایا تو اس صورت میں ہر گز کتنے کا ہے ایک گز تو گیارہ کتنے درہم کے ہوئے گیارہ گز گیارہ درہم کے تو گیارہ درہم میں اس کو یہ گیارہ گز لینے پڑیں گے لیکن وہ تو چاہتا کتنے تھا دس چاہتا تھا اب اس کو ایک درہم ضائد دینا پڑے گا لہٰذا ہم پھر اسے اختیار دے دیں گے لینا چاہے تو لے لے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے صورتیں سمجھ آگئیں مضروعات کے اندر پہلی صورت جس میں نہ کل مقدار ذکر کرے اور نہ ہی ہر گز کی قیمت ذکر کرے تو بے کیا ہو جائے گی صحیح دوسری صورت کہ ہر گز کی قیمت تو ذکر کرتا ہے کل مقدار ذکر اس صورت میں کتنے میں بے منقد ہوگی صاحب کتاب نے جو بتلایا جسی بھی نہیں اس لئے کہ مشتری چاہے گا مجھے اچھی جگہ سے کٹ کر دے اور بائے چاہے گا میں اس کو خراب والی جگہ سے کٹ کر دوں جھگڑا ہوگا اس لئے فقہا فرماتے ہیں کہ ایک گز کے اندر بھی بے منقد نہیں ہوئی ہاں یہ قدیم مسئلہ تھا میں نے بتلایا آپ کپڑے مشین پر بنتے ہیں بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں لہٰذا اب پھر وہی ذابطہ لگ جائے گا اور ایک گز میں بے کیا ہو جائے گی صحیح بس شرط ہے کہ اس ایک گز کے کٹنے سے کپڑے کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو وہ باقی کپڑا بھی کسی کام کے قابل رہتا ہو سوٹ وغیرہ بنانے کے قابل اگر وہ نہیں رہتا تو پھر اس صورت میں اس ایک گز کے اندر بھی نہیں ہوگی تیسری صورت بھئی کہ کل گز تو ذکر کر دیئے ہر گز کی قیمت ذکر نہیں کی اس صورت میں تین احتمال یا تو پورے اتنے ہی نکلیں گے یا اسے کم نکلیں گے یا اسے زیادہ نکلیں گے تو اس صورت میں اگر برابر نکلے پھر تو بیٹھ ٹھیک ہو گئی اگر کم یا زیادہ نکلے تو پوری قیمت دینا پڑے گی کیا کرنا پڑے گی قیمت کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی ہاں البتہ جو کم نکلے ہیں تو اس صورت میں ہم اس کو اختیار دے دیں گے اور زیادہ نکلے پھر تو اس کا فائدہ ہو گیا لہذا پھر بیہ صحیح ہو گئی بائے کا کوئی اختیار نہیں اور چوتھی صورت کے کل مقدار بھی ذکر کرتا ہے یہ دس گز کپڑا ہے دس درہم میں اور ساتھ ہر گز کی قیمت بھی ذکر کرتا ہے ہر گز کتنے کا ہے ایک درہم کا اس صورت کے اندر بھئی اگر کپڑا برابر نکلا پھر تو دس درہم ہیں دس گز کے بدلے ہو گئے ٹھیک بھئی اور اگر کپڑا کم نکلا تو قیمت بھی کیا ہو جائے گی کم سورتوں میں اختیار بھی اس کو دے دیں گے اس لیے کہ کپڑا کم نکلا ہے نو گز پیسے بھی اس کو نو درہم دینے پڑ رہے ہیں لیکن وہ چاہتا ہے ہو سکتا ہے کتنے چاہتا ہو دس پورے چاہتا ہو اور زیادہ کی سورت میں بھی اس کو اختیار دے دیں گے اس لیے کہ گیارہ کی نکلنے کی سورت میں اس کو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے تو اس کو نقصان لازم آئے گا لہٰذا لینا چاہے تو لے لے چھوڑنا چاہے تو چاروں سورتیں سمجھ میں آگئیں بھئی اچھا آپ پہلی سورت کی وجہ ذکر ہو گئی نہ اس نے کیا کیا نہ کل قیمت نہ کل مقدار ذکر کیا نہ ہر گز کی بس بے ہو گئی اس میں تو کوئی شکال ہی نہیں دوسری سورت بھئی اس کی بھی تفصیل میں نے بتلا دی کہ آج کا لیگ گز میں منقض ہوگی قدیم زمانے کے مطابق صاحب کتاب فرماتے ہیں کسی ایک گز میں بھی منقض نہیں تیسری سورت کی اب تفصیل ہے تیسری سورت یہ تھی کہ اگر کپڑا کم نکل آئے پھر بھی پورے پیسے دینے پڑیں گے زیادہ نکل آئے تو بھی بائے اس کو نہیں لے سکتا کیا وجہ ہے بھئی اس کی کیا وجہ ہے تو دو تین باتیں لکھ لیجئے اہم باتیں ہیں بھئی جلدی جلدی لکھئے بھئی وقت پھوڑا ہے بھئی ابھی ہم نے کافی پڑنا ہے یاد رکھئے ذاتہ یہ ہے کہ اصل اور عین کے مقابلے میں سمن آتے ہیں وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتے اصل اور عین کے مقابلے میں سمن آتے ہیں وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتے یہ پہلی بات ہوئی دوسری بات یہ یاد رکھو فقہائے کرام فرماتے ہیں بھئی فقہائے کرام رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کہ قلت اور کثرت مکیلات و موضونات میں اصل ہے کہ قلت اور کثرت مکیلات و موضونات میں اصل ہے جبکہ مضروعات میں زراع وصف ہے جبکہ مضروعات میں زراع وصف ہے کیونکہ ظابطہ یہ ہے کیونکہ ظابطہ یہ ہے ما یتعیب بالتبعیز والتشقیص ما یتعیب بالتبعیز والتشقیص قاف دونو بتوالا ارصاد بے تشقیص قاف دونو نکتوں والا ہے اور آخر میں صاد ہے لکھ لیا بے تشقیص فَالزیادت وَالنُقْصَانُ فِيهِ وَصْفٌ فَالزیادت وَالنُقْصَانُ فِيهِ وَصْفٌ وَمَا لَيْسَ كَزَالِكُ وَمَا لَيْسَ كَزَالِكُ فَالزیادت وَالنُقْصَانُ فِيهِ اَصْلٌ لکھ لیا بھئی پہلا ظابطہ کیا بتلایا میں نے آپ کو اصل اور عین کے مقابلے میں سمن آتے ہیں وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتے بھئی نہیں آتے دوسری بات میں نے یہ ذکر کی کہ فقہائے کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قلت اور کسرت جو ہے مکیلات اور موضونات میں اصل ہے اور زراع وصف مضروعات کے اندر کیا ہے وصف ہے کیوں ذابطہ یہ ہے کہ مَا يَتَعَيَّبُ بِالتَّبْعِيذِ وَالتَّشْقِيصِ جو چیز حصے بخرے کرنے سے عیبدار ہوتی ہو ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی بھارت کا مَا يَتَعَيَّبُ بِالتَّبْعِيذِ وَالتَّشْقِيصِ جو چیز حصے بخرے کرنے سے عیبدار ہوتی ہو فَالزِّعَادَتُ وَالنُقْصَانُ فِيهِ وَصْفٌ تو اس میں زیادتی اور نقصان کیا ہے وصف ہے وَمَا لَيْسَقَ ذَلِقْ اور جو ایسی نہ ہو فَالزِّعَادَتُ وَالنُقْصَانُ فِيهِ اصلن تو اس میں کمی زیادتی کیا ہے اصل ہے دیکھئے بھئی آپ کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے گندم کا ایک دھیر اس میں ذرا تبعیذ و تشقیص کریں مولانا اس کے حصے بخرے کریں ایک ایک ذرا الگ کرتے جائیں کوئی عیب آرہے گندم میں پھر ملا دیں ان کو کوئی عیب آیا نہیں عیب نہیں آیا آپ کے پاس کپڑا ہے کپڑے کے ایک ایک گس کے ٹکڑے کر دیں پھر چاہے ان کو جوڑ دیں عیب آیا یہ نہیں آیا عیب آ گیا دیکھا ایک چیز میں حصے بخرے کرتے ہو پھر ان کو ملاتے ہو تو اس میں عیب نہیں آرہا ایک چیز میں حصے بخرے کرتے ہو پھر ملاتے ہو تو اس میں کیا آ جاتا ہے عیب تو جس چیز میں حصے بخرے کرنے سے عیب آتا ہو اس میں جو کمی زیادتی ہو رہی ہے وہ کیا ہے وصف ہے تو زراع کپڑے کے اندر کیا ہوا وصف ہو گیا کیا ہو گیا اسی ضابطے کے مطابق اور ادھر گندم کے اندر ساہ الگ الگ کر دیتے ہو پھر ملا دیتے ہو کوئی عیب آیا نہیں آیا معلوم ہوا یہ ساہ وغیرہ زندوں کے اندر اصل ہے وصف نہیں ہے اور زابطہ کیا اصل پہلا زابطہ بھئی اصل کے مقابلے میں تو سمن آتے ہیں وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتے ہیں لہٰذا اب تیسری صورت ذہن میں لاؤ بھئی کل زراعہ تو ذکر کیے تھے ہر زراعہ کی قیمت ذکر نہیں کی ہر زراعہ کی قیمت ذکر نہیں کی اب تین صورتیں بنتی تھی یا کپڑا اتنا ہی نکلے گا یا کم نکلے گا یا اتنا ہی نکلا پھر تو بے ہو گئی اگر کم نکلا دس گز کے بجائے نو گز نکل آیا تو وصف فوت ہوا کیا فوت ہوا اور وصف کے مقابلے میں سمان اسی لئے میں نے کہا تھا کہ پورے پیسے دے کر ہی وہ نو گز لینے پڑھیں گے دس درہم ہی میں لینے پڑھیں گے کیونکہ وصف کے مقابلے میں سمان نہیں آتے اس میں قیمت میں کمی بیشی نہیں ہوگی اور اگر زیادہ نکل آئے تو پھر پھر بھی یہ وصف ہے بھئی یہ ذراع اور اس وصف کے مقابلے میں سمان نہیں آتے لہذا وہ بھی دس درہم ہی میں لینے پڑھیں گے اور بائے کو کوئی اختیار نہیں ہے بھئی مشتری لے لے گا گیارہ گز نکل آئے ہیں دس درہم ہی میں گیارہ گز لے لے گا سورت سمجھ میں آگئے ہیں تیسری سورت چوتھی سورت کیا تھی بھئی بھئی بھل مقدار بھی ذکر کرتا ہے اور ہر گز کی قیمت بھی ذکر کرتا ہے اب یاد رکھو یہ جو طول اور عرض ہے بھئی کپڑے کے اندر پیمائش جو ہے اس میں دو اعتبار ہیں بھئی گز زیادہ ہوتے ہیں کپڑا بڑھتا ہے یا نہیں زیادہ تو ہو رہا ہے معلوم ہوں مقدار تو بڑھ رہی ہے اس سے تو بھئی لحاظ یہ کیا ہے مقدار ہے بھئی لحاظ یہ کیا ہے مقدار ہے کہ اس سے کپڑا بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ابھی اوپر ذابطے میں ثابت ہوا یہ کیا تھا وصف بی تھا دوسرے اعتبار سے تو ایک اعتبار سے اس کے ایک یوں کہیں ایک ہے ایک اعتبار سے یہ کیا ہے ذات ہے اور دوسری اعتبار سے یہ وصف ہے ذاتی سے اعتبار سے کہ زیرا کے بڑھنے سے کپڑے کی مقدار بھی کیا ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بھئی اور وصف کس اعتبار سے ابھی ذابطہ ذکر ہوا اس ذابطے کے اعتبار سے یہ وصف ہے تو لہٰذا ذرا کے اندر دو اعتبار ہو گئے ایک اعتبار کس کا ذات کا اس کے اعتبار سے یہ اصل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دوسرے اعتبار سے یہ کیا ہے وصف ہے اس میں تبعیز اور تشقیص سے کیا جاتا ہے اے با جاتا ہے تو لہٰذا آپ اس ذرا کے اندر اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے اور یہ اصل اس وقت بن جائے گا جب وہ ہر ذرا کی قیمت ذکر کر دے کل مقدار کے ساتھ کیا ذکر کر دے ہر ذرا کی قیمت اور جب ہر ذرا کی قیمت ذکر کر دی تو اس ذرا کے اندر اصل بننے کی صلاحیت بھی تھی لہٰذا یہ کیا بن جائے گا اصل بن جائے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی لہٰذا چوتھی سورت میں جب کل ذرا کے ساتھ اس نے ہر ذرا کی قیمت بھی ذکر کر دی تو اس صورت میں اب وہاں زراع کے مقابلے میں سمن بھی آ جائیں گے زراع زیادہ ہوں گے تو سمن بھی زیادہ ہوں گے زراع کم ہوں گے تو سمن بھی نو گز نکل آئے تو کتنے گز میں لینے پڑھیں گے نو درہم میں لے گا اور چاہے چھوڑ دے اور اگر گیارہ گز نکل آئے تو کتنے میں لے گا گیارہ درہم میں لے گا اور چاہے تو چھوڑ جائے چاروں مسئلے سمجھ میں آگئے بھائی چلیے باسمنانا اللہ عالم بحقیقت کلام